ویورز ماشاءاللہ پوٹیٹو بائٹس کتنے ہی زبردست کتنے ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں یہ ساتھ میں چلی سو سے آپ چاہے تو کیچپ کیوز کر سکتے ہیں ویورز آج میں آپ کو بنانا سکھوں گا پوٹیٹو بائٹس وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلی لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتا ہے سو لیٹس سٹارٹ اس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے تو یہ ایک کلو ہم نے لیے ہیں پوٹیٹو یعنی کہ آلو اور پوٹیٹوز کو ہم لوگوں نے بوائل کر لیے یعنی کہ اوبال لیے ایک درمینے سے اس کی پیاس بری کلٹی ہوئی اور آدھا چمچ لیسن کا پیسٹ یہ چار آدھت ہم لوگوں نے بریڈ لی تھی اور گرینڈ کر لیے تو یہ بریڈ کرمز کی شیپ میں آگئے ہیں آدھا چمچ لال مرچ اور آدھا چمچ نمک اور آپ یہ حسب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں حسب زائقہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آدھا چمچ سوخہ دنیا پاوڈر آدھا چمچ زیرا پاوڈر آدھا چمچ کالی مرچ پاوڈر آدھا درمینے سچ کا ٹرماتر بلکل بریڈ کٹا ہوا اور تین ادد مرچے بلکل بریڈ کٹی ہوئی سو بیوز یہ ہے ون ٹی سپون آئل آپ ہی بھی یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاماتو اور ہری ملچے ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اب ایڈ کر لیں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لیسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر دیں گے سو بیوز اب ہم نے لگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سپائیسز بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے چوخہ دیں گے زیرا پاوڈر کالی مرچ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر سو بیوز کچھ اس طرح سا دکھ رہے ہیں تو اب یہ لوچے اتار لیں گے سو بیوز سب سے پہلے ہم لوگ آلو کو پیس لیں گے ہاتھوں کی مدد سے سو بیوز سا دیکھئے آلو کو پیس لئے تو اب اگلے پروسیس کے طرف بڑھتے ہیں سویورز بچ کے اندر مکسٹر ایڈ کریں گے مسال ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کر دیں گے ہم لوگ دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ایڈ کریں گے بریڈ کرمز یہ ہم لوگ آدھا ایڈ کریں گے اور آدھا بچا کے رکھ لیں گے اگلے پروسیس میں کام آئے گا ویورز اچھے طریقے سے مکسٹ کر لیا ہے تو اب اگلے پروسیس کے طرف بڑھتے ہیں تھوڑا سا پانی دیں گے اس کے اندر ہم لوگ کون فلور کو ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سلری بنائیں گے ویورز ایڈ کیے دو چمچ کون فلور تو یہ سلری ہماری بن چکی ہے اویل سے گریس کر لیں گے ٹرے کو اور اس سے ہم لوگ جو مرضے شیف بنا سکتے ہیں جیسے شیف آپ کو اچھی لگتی ہے آپ بنا لیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے سوڑیوورز اس طرح کی شیف ہم لوگ نے دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے مرضے سے کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو اچھی لگے یہ آپ کی چوائس ہے پہلے سلری کے اندر ڈپ کریں گے پھر کرمز کے اندر بریٹ کرمز کے اندر اور پھر فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کتنے زبردست تیار ہو رہے ہیں اگر آپ کو اچھی لگی ہو یہ ریسپی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں چٹ پٹ سے جب براؤن ہو جائے ایک سائیڈ تو چینج کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح ہم لوگ سارے کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز ماشاءاللہ پوٹیٹو بائٹس کتنے زبردست کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں یہ ساتھ میں چلی سو سے آپ چاہے تو کیچپ لیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اسی کے ساتھ بچوں قدر صرفانو کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقی